دوستو باغیش اور دھام کے بابا پنڈیت دھریندر کرسن ساستری جہاں اپنے بھکتوں کی شیوہ ملین تھے اب وہ بابا راجنیتی میں بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں اتر پردیش کے چناؤں کے بارے میں بابا نے ایسا اعلان کیا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے حالانکہ بابا نے یہ کھل کر نہیں بتایا ہے کہ وہ کس پارٹی کے سمرتن میں ہے لیکن انہوں نے یہ جرور کہا ہے کہ ہم کسی راجنیتی پارٹی کے سمرتن میں نہیں ہے لیکن لوگوں کے صحیح وکلپ کا چین اور لوگوں کے وکاس میں ہم کھل کر سامنے آئیں گے اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بابا نے گندیلخنڈ میں پیدل یاترہ سن کرنے کا اعلان بھی میڈیا کے سامنے کیا ہے لیکن بابا کی یاترہ کس روٹ سے نکلے گی بابا کتنی ویدان سباؤں کو کور کریں گے کون کون بابا کی یاترہ میں سامل ہوگا گندیلخنڈ کے وکاس کی اس یاترہ کا نام کیا ہوگا یہ یاترہ کب شروع ہوگی یہ سب بابا نے ابھی ایک راج ہی رکھا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بابا کی یاترہ صحیح کسی بھی روٹ سے نکالی جائے لیکن یہ یاترہ کھل چار جلو سے گزرے گی اور ان چار جلو کے ووٹ بابا کے دوارہ ہی تہے ہوں گے اور بابا کے بھکتوں کی زمہ بھیڑ سے یہ اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ جو بابا بولے ہیں بھکت ضرور کریں ساہے بابا کھل کر یہ نہ بتا رہے ہوں کہ وہ کس پارٹی کے سمرتھن میں ہے لیکن بابا کی ہندو راشتر کے مانگ اور رام راجہ کے الگ زگانے جیسی ویڈیو سے مطلب ساپ ہے کہ بابا بیجے پی کے سمرتھن میں کام کر رہے ہیں کیونکہ جو کام مودی جی اور یوگی جی کرتے آئے ہیں وہ کام بابا ابھی ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں اس لئے بابا کی اس بندیلخنڈ کی یاترہ کا بینفیٹ شیدہ بیجے پی کو داتا ہے دوستو باگے شر والے بابا کی اس پدیاترہ کا اور کیا قرن ہو سکتا ہے اپنے ویچار کمنٹ میں ضرور شیئر کریں ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں